ایک دوست پوچھ رہے ہیں کہ میں حج پر جا رہا ہوں اللہ نصیب کرے آسان کرے میرے جسم پر بہت دانے نکلے ہوئے ہیں خجلی بھی بہت ہوتی ہے کرتا ہوں تو خون نکل آتا ہے احرام کی حالت میں کیا میں نیچے سے زیر جامع اور بنیان پہن سکتا ہوں کہ احرام کو خون اور پیپ نہ لگے نہیں کپڑے پہنے کی ضرور نہیں باقی خجلی آپ کریں خورے دیر سے جسنا جی چاہے خارج کریں خون نکالیں بلکل زخم ہو جائیں احرام میں سے خرابی نہیں آتی بہت صدد کے ساتھ بھی خجلی کرنی پڑے کریں خون بھی نکلے کوئی بات تو مولانا زیر جامع پہنے کی اجازت ہے زیر جامع جو ہے نا یہ عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ انڈر ویئر نہ پہنے مگر حضرت مرمو میں عائشہ رضیل کے بارے میں آتا کہ جو ان کے خادم تھے نا وہ جب ان کا حدد تھا جو سواریوں پر رکھتے تھے پھر اتارتے تھے وہ ننگے ہو جاتے تھے تو آپ نے پھر انہوں نے طبان پہنے کا حکم دیا کہ چھوٹا نا انڈر ویئر بخاری شریم میں آئی بلکہ ٹھیک یہ کرنے یہ کوئی نہیں شروار پڑا میں پورے نیچے تک بہو منہ یہ خون ناپاک ہوتا ہے یہ احرام کو لگے گا اور احرام احرام اگر بدلنا میں چاہے نا ہم کوئی چیز اس کو لگی تو وہ اتار کرنا یا کچھ کپڑے زائد بھی رکھنے چاہیے یا ایک بھی ہو تو دو کر اس کو خوشکونے دیں پھر دوبارہ پہن لیں کوئی نہیں وہ چمٹ نہیں گئے جو کہتے ہیں احرام باندھ لی ہم سمجھتے ہیں کہ کپڑے ہیں جو جسم کے ساتھ باندھ لی احرام جیسے کہنا ہے نماز کی نیت باندھ لی وہ مطلب شروع کر احرام ہے کہ پابندیاں لگو ہو گئی ورنہ گرمی لگ رہی یا آپ کپڑے اتار رہے ہیں نہانا ہے تو جا کر بات روم میں دونوں کپڑے اتار کر راب بشکنہ ہے خوشبودار صاحبان استعمال نہ کریں ویسے پانی جتنا استعمال کریں نہائیں اتنا ہی اچھا تاکہ بال بکھریں آدمی دیوانہ اور پاگل نظر آئے تیل وغیرہ نہیں الگانا چاہیے ان چار چادنے آدمی رکھیں نا دو پینے دو زائد بھی ہوں بدلنی پڑھیں بدلنے ارشاد صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ ان کے بارے میں بات ہوگی نا تو بعض چیزیں جو ہم لوگوں کے خلاف جاتی ہیں کہ خون کوئی ناپاک نہیں سوائے خون حیض بچیوں کو جو خون آتا وہ ناپاک ہے اس کو کہا گیا خرج خرج کر دھوائیں بعد میں اس کو صاف کریں باقی بکروں کا خون ہمارا خون یہ پینہ کھانا حرام ہے مر ناپاک کوئی نہیں لگتا رہا ہے جو سمجھے کپلے کو پرید نہیں ہوگی یہ بھی بات دونے درمیان میں درمیان بلا شبہ ناپاک About